موسیقی قرینہ غبور خان کا نام بولی ووڈ کی ان دگج ہستیوں میں شمار ہے جنہیں شہرت ویسے تو ویراست میں ملی ہے لیکن نام کمانے اور خود کو ثابت کرنے کی محنت اور جد و جہد کرنے سے وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی بولی ووڈ کی بیبو کا ہی جانے والی بولی ووڈ ایکٹرس قرینہ غبور آج اپنا سینتیسوا پارڈے سیلیبریٹ کر رہی ہیں بولی ووڈ شخصیت کے روپ میں بھلے ہی آپ قرینہ غبور کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں لیکن ان کی زندگی کے کئی روچک فیکٹس ابھی بھی انچوئے اور انکہیں ہیں چلیں شروعات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بولی ووڈ کی بیبو کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جنہیں سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے خرینہ غبور کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتی ہیں اور وہ ان کی بات کبھی نہیں ڈالتی اور شاید یہی کارن ہے کہ جب انہیں ان کے کریئر کی پہلی فلم کہونا پیار ہے اوفر کی گئی تو ان کی ماں بھبیتہ کے ہاں کہنے کے بعد خرینہ غبور نے اس فلم سے ڈیبیو کرنے کا فیصلہ کیا لیکن جیسے ہی فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی کارنہ کی ماں کو لگا کہ شاید یہ فلم کارنہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور انہوں نے کارنہ کو اس فلم کو چھوڑنے کے لیے کہا یہ اپنی ماں کی بات رکھتے ہوئے کارنہ نے بھی اس فلم کو چھوڑ دیا اور ابھی شیخ بچن کی فلم رفیوجی سے بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا جہاں ایک اور پیگنینسی کے دوران مہیلائیں کام کرنے سے بچتی ہیں وہیں کارنہ نے گروہستہ کے دوران خوب کام کیا اور ریپورٹس کی معنی تو انہوں نے کہا کہ میں گروہت ہی ہوں بیمار نہیں ہوں یہی نہیں کارنہ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے لندن کے میڈم توساد میوزیم میں ان کا موم کا پتلا دی لگایا گیا ہے کارنہ کو بور خان نے یوں تو بہت سی سوپر ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن انہیں پہلا فلم فیر پروسکار جب بھی میٹ فلم کے لیے ملا تھا وہیں اگر بات کی جائے کارنہ کے دوستوں کی تو بولی ووڈ میں ان کے بے شمار ویل ویشت اور چاہنے والے ہیں لیکن ان کی سب سے بڑی دشمن کو اگر آپ نہیں جانتے تو آپ کی جانکاری ادھوری ہے دراصل کارنہ کی انڈسٹری میں ایک ہی دشمن ہے اور ان کا نام ہے ویپاشا ایک بحث کے دوران کارنہ نے ویپاشا کو کالی بلی تک بول دیا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاریاں پسند آئی ہوں گی بولی ووڈ جگت کی تمام خبروں سجھ دینے کے لیے دیکھتے رہیے یونیونز موسیقی